موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارنگ کوہنور ابھی ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع پہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کا علمیہ بنتا جا رہا ہے اور وہ موضوع ہے وہ بات ہے ایک ایسے عام انسان کی کہ آپ اگر اپنی زندگی میں ایک عام زندگی گزار رہے ہیں خوش ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے پرابلم ہوتی آپ کسی ڈپریشن میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ نشے کا سہارا لیتے ہیں نشہ بھی ایسا نشہ کہ جس میں ہیروین چرز آئیس اور اس طرح کا بہت ساری چیزوں کا نشہ کہ جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم شاید اپنے دکھ تکلیف یا درد کو بھول سکتے ہیں کوئی بھی نشہ نشہ کرنے والا ایسے ہی نشے کی لطمے گرفتار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہو اور نشہ کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوتا لیکن آج کل لیٹ کلاس میں دیکھا جا رہا ہے کہ نشے کو صرف موڈرزم پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو جتنا زیادہ نشہ کرے گا اور آئیس کا نشہ کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ لیٹ کلاس فیملی سے اس کا تعلق لگے گا یا ہمارے سٹوڈنٹس دیکھ لیں یونیورسٹیز کے جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں دیکھ لیں جو کہ نشے کی لطمے گرفتار ہو چکے ہیں اگر ریپورٹ کے مطابق بات کریں تو محض سات برسوں میں ہمارے ملک میں جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کی تعداد میں تیتیس لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے یعنی ہر سال جو ہے اور ستن پانچ لاکھ افراد اس تکلیفتے مرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں نشہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ہو انتہائی تکلیفتے ہوتا ہے نشہ کوئی بھی ہو انسان کو برباد کر دیتا ہے نشہ دولت کا ہو نشہ شہرت کا ہو یا نشہ چرز افیم یا آئس کا ہو نشہ کسی بھی لیول پہ کسی بھی انسان کو سپورٹ نہیں کرتا کچھ وقت کے لیے آپ کے دکھ درد نہیں بھولاتا بلکہ آپ کے اندر جا کر یہ ایک ایسا زہرے قاتل ہے جو آپ کے گردے آپ کے اندر کا سارا سسٹم جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ انسان کو پتا تب چلتا ہے جب انسان بلکل نکارہ ہو جاتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو جاتی ہے مائنڈ ماؤف ہو جاتا ہے اور آپ کے آگے زندگی جو ہے وہ بلکل ایک عام سی زندگی بن کر رہ جاتی ہے نشہ کرنے والے لوگوں کو احساس نہیں رہتا احساس سے آری ہو جاتے ہیں ان کے سامنے ان کی ماں ہو باپ ہو بہن ہو بھائی ہو اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف اپنے نشے کی لط کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتے ہیں نشے کی لط کو چھڑوانا اتنا آسان کام نہیں ہے اسی لئے پاکستان میں یہاں جرائم میں زافہ ہو رہا ہے نشہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ ڈکیٹیوں میں ملوث ہیں نشہ کرنے والے لوگ قتل میں ملوث ہیں نشہ کرنے والے لوگ یہاں جو ہے وہ سٹریٹ کرائمز میں ملوث ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک ایسا دردناک قتل ہوا جس میں چھے افراد کا قتل ہوا اور ایک آئیس پینے والا لڑکا جس کو منتوں مرادوں سے اس کے ماں باپ نے مانگا تھا اسی نے اپنے ماں باپ اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا ایسا کیوں ہوا کیا ایک نارمل پرسنیلٹی ایسا سلوگ اپنے بہن بھائیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتا ہے نہیں نشہ پینے والے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے ایک ریپورٹ بھی ہے ہمارے پاس وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں شیخ جعفر محمود صاحب انہوں نے تیار کی ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس پہ آکے پھر اس پہ تفصیلن گفتگو کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق محض سات برسوں میں ہمارے ملک میں منشیات کے عادی افراد کے تعداد میں تیتیس لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے یعنی ہاتھ سال اوستن پانچ لاکھ افراد استقلیب دے لکھ میں مقتلع ہو رہے ہیں اس ریپورٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں منشیات کے انتعمال میں کس قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بہت سے شوق دوسروں کی نکل یا فیشن کے طور پر اپنائی جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ ایسی عادتیاں مجبوری بن جاتے ہیں جن کو کوشش کے باوجود چھوڑنا ممکن نہیں رہتا منشیات ان میں سے ایک ہے جو نہ صرف انسان اور اس کی زندگی بلکہ گھر معاشرے اور قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اسی وجہ سے منشیات کو لانت کا جاتا ہے منشیات کے استعمال کی پہلی سیری سگرڈ نوشی ہے جبکہ پہلے سے نشے کے عادی افراد بھی منشیات فروشوں کے علاقہ بن کر دوسروں کو مفت منشیات کے لطل لگا کر بہت زیادہ انہیں منشیات فروش کرنے لگتے ہیں منشیات کا استعمال اتنی بری عادت ہے کہ انسان سے جائز و نجائز ہر کام کروا لیتی ہے چاہے وہ کسی بے گناہ انسان کا قتل ہی کیوں نہ ہو جبکہ جرائم کے واقعات کو دکھا جائے تو آدھے سے زیادہ جرائم نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں بیشتر ٹرافک کا اثار بھی اومن اسی باعث نمہ ہوتے ہیں عداد شمار کے مطابق پنجاب کے پچپند اور دیگر صوبوں کے پنتالی فیصد افراد نشے کے عادی ہیں اور استعداد میں سلانہ پانچ لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اپر کلاس لوگ آئیس، ٹیسر، ہشیش، ہیرن کے ساتھ ساتھ مختلف ادمیات کا استعمال کرتے ہیں جبکہ میڈل کلاس کے لوگ فارمیسیٹیبر، ڈرگ، شراب، چرز، پان، گھڑکا، نسوان اور سگرڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں بہت قسمتی سے پاکستان میں منشات کے عادی افراد کے علاج کے لیے مقصود اسپیٹانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور جو موجود ہیں وہاں سہولت اعلیٰ کافی ہیں جبکہ غیر ستاری طور پر یہ علاج بہت مہنگا، پچیدہ اور طویل ہے لوگانوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آئیس نشہ بہت ہی طاقتور اور اثر فزیر ہے جس کی افراد کی انسان کو اس کا عادی بنا دیتی ہے شفاق چینی کے دانوں کی شکل سے ملتے اس نشہ کو گلاس یا کرسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ ایکسپائر ہونے والی عدویات، تیرہ ستہ ملک، پینیڈول، وکس اور نزلہ زکام کی دیگر عدویات سے ایفیڈین اور ڈیکسومتالفن نکال کر تیار ہوتی ہے مارے نفسیات کے مطابق آئیس کے استعمال کے صلاح انتہائی تباکن ہیں جس سے انسان کا حفظہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ حسابی امراض کے ساتھ گردو اور جگر کے لیے بھی انتائی محل لکھ ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ معاشی حصلا کا علم اٹھانے والی سماجی تنظیم میں اور سیاسی سماتوں کی طرف سے منشیات سے پاک معاشرہ تشکیل دینے کے صرف میں کوئی ٹھوس اور محصر اقدام نہیں اٹھایا جارہا پاکستان میں انصداد مشاہد کے قوانین پر عمد رامت کروانے کے لیے انٹی نارکوٹک فورس، ایکسائز انٹیگنیشن، پولیس اور دیگر ادارے تو مجود ہیں لیکن ان کے مابین رابطوں کے فقدان کی وجہ سے منشیات کی روک تھام میں اب تک واضح کامیابی نہیں مل پائی حکومت تو چاہیے کہ وہ معاشرے سے منشیات کی لانت ختم کرنے کے لیے انٹی نارکوٹکس کو مزید فعل بنائے اور اس کو گنونے بندر میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کر کے ان زمیر فورشوں کو نشانی عبرت بنائیں دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہماری نئی نسل کی لطمے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہی ہے میں بحیثیت مائرے نفسیات میری یہ ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ میں آپ کو چند ایک چیدہ چیدہ باتیں یہاں پر جب وہ بتانا مناسب سمجھوں گی کہ نشے کے لوگ دو تین چیزیں کبھی نہیں بھولتے ایک اپنے گھر کا پتہ ایک کسی ایسے شخص کا نمبر جس سے اس کو محبت ہو یہ اس کا فون نمبر کبھی نہیں بھولتے جتنا مرضی سخت نشا کرتے ہوں لیکن وہ فون نمبر اور گھر کا پتہ ان کو کبھی نہیں بھولتا اور گھر والے کیونکہ ان کے معاملات اور دوسری بات یہ کہ جب یہ نشا کرتے ہیں تو اس وقت ان میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے جس کو آپ ایسے کہیں کہ کوئی غیبی طاقت ہو گئی کہ جو ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ کسی پر حملہ کر دیں تو اس کا کوئی نقصان ضرور کر دیتے ہیں کہ جس میں جان لیوا حملہ بھی ہوتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سے واقعہ ہوتے رہتے ہیں تو جو نشا کرنے والے لوگ جن کے گھر میں موجود ہیں برائے میربانی یا تو ان کو جو ہے وہ کسی ایسے سینٹر میں ریابیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ ان کو داخلہ دلوائیں اور اگر ایسا آپ کے اردگرد کچھ نہیں ہے تو آج کا یہ پروگرام غور سے سنیں ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مددگار ثابت ہو اور آپ ان کا ٹریٹمنٹ کر سکیں جو آپ کے گھر میں اگر اس طرح کے لوگ یا بچے موجود ہیں جن سے آپ تنگ آ چکے ہیں اور ان کو سڑکوں پہ پھیکنے کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا پہلو جو ہے اس میں سے نکل آئے ہمارے ساتھ شیخ چافر صاحب ہیں ڈپٹی بیورو چیف ہیں ہمارے کوہنون نیوز کے انہوں نے یہ ریپورٹ تیار کی اور بڑی محنت سے تیار کی اور بڑی تفصیلاً ریپورٹ یہ تیار کی شیخ چافر صاحب آپ بتائیے گا کہ جب یہ نشہ کرنے والے لوگ ظاہر ہیں کہ آپ نے یہ ریپورٹ تیار کیا بہتر طور پر اسیس کو جا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے جس وقت نشہ کا جو سٹیپ لیا جاتا ہے وہ ایک دم سے نہیں کسی کے اندر سرائیت کرتا اس سلو سٹیڈی جو ہے وہ نشہ جو ہے اس کے جسم میں جا رہا ہوتا ہے لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی ان والدائن کی کہ جب بچہ پہلی دفعہ سگرٹ پیتا وہاں پکڑا جاتا ہے تو وہ والدائن اس کو کیوں نہیں چیک کرتے دوبارہ سے کیا یہ کسی غلط ایکٹیوٹی میں تو نہیں جا رہا اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے یہاں پہ جو پلیس زیادہ ہیں لوگ اور ان کے پاس نشہ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ ہماری بحثیت ذمہ داری پیرنٹس کے ہوتے ہوئے بنتی ہے لیکن نہ تو وہ محول پہلے جیسا رہ گیا پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے بچوں کا عدب ہوتا تھا گاؤں میں یا شہروں میں نکلتے تھے تو بڑوں کے ڈر سے وہ ایسی ایکٹیوٹی سے ڈرتے تھے لیکن اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے کیوں کہ ہم سٹیٹس کانشنس ہو چکے ہوئے ہیں اب نشے کو ہم سٹیٹس سمجھنے لگے ہیں ہم اگر کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نشہ کر رہا تو وہ آپ سے لڑتا ہے وہ کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو کچھ کہنے والے یہ چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ اگر اس چیز کے انوالمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے ادھتکارنے کی بجائے اس سے نفرت کرنے کی بجائے اس کو سائیکولوجی کلی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ آپ کے لئے نقصان دے ہے وہ پیرنس ہیں جو اس کو اس چیز کے لئے تیار کر سکتے ہیں دیکھئے سڑکوں پر کتنے بچے کتنے ینگ سٹر لڑکے لڑکی آئیون کے میں نے خواتین کو دیکھتی ہوں آپ نہر والی سائٹ پر دیکھ لیں لاہور کے آپ مختلف علاقے دیکھ لیں جہاں آپ کو روڈو پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے جو انجیکشن لگا رہے ہیں پاوڈر پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نشے استعمال کر رہے ہیں آئیس کا نشہ استعمال ہو رہا ہے ایونکہ آئیس کا نشہ تو اتنا خطرناک ہے کہ وہ پتہ نہیں کونسا شیشہ کاٹ کے توڑ کے اور اس کے اندر بنا کے جو ہے وہ پائپ لگا گے پی رہے ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ نشے ہو رہے ہیں اور ایک دفعہ کسی کو یہ نشہ لگ جائے تو پھر وہ اس کی لط سے باہر آنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے درستر اس کا آپ نے ابھی ایک انسیڈنٹ لاہور میں دیکھا جو آپ نے بتایا بھی ہے وہ بھی ایک آئیس کا انسیڈنٹ تھا ایسا ہی ہے تو بات یہ ہے کہ خالی آئیس نہیں ہے ہمارے دکانوں پر جو پان کی دکان ہے ہاں ہم آپ یہ دیکھیں کہ آپ کبھی سگرٹی ڈبی پر دیکھیں تو اس کے اوپر بڑی بیٹس ایک پکچر بنائی ہوئی ہے یعنی وہ نفرت کے لیے ایک بنائی ہے لیکن ہمارے یہاں پر لوگوں کے پاس نہ تو ایڈیوکیشن ہے نہ ویرنس ہے یہ کس نے دینی ہے یہ اداروں نے دینی ہے یہ میڈیا نے دینی ہے یہ پینٹس نے دینی ہے لیکن جب ہم لوگ ہی ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں گے ہم اسے کہیں گے نشہ لگیا باہر جاؤ مرو آپ یہ دور کیوں بات کرتی ہے مسلم ڈاؤن اب یہ یو ای ٹی کے باہر چلے جائیں آپ دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ لوگ نظر آئیں گے اور ایون کہ اب یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک وقت تھا مرد نظر آتے تھے لڑکے نظر آتے تھے آپ تو لڑکیاں نظر آ رہی ہیں آپ تو خواتین جو ہیں وہ اڈکٹ ہو چکی ہوئی ہیں پھر سب سے بہت بات کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ڈرگ اسپیکٹرز ہیں جنہوں نے میڈیکل سٹورز کو چیک کرنا ہوتا ہے ان کا بھی کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کیوں کہ وہاں پہ لگزوٹانیل وہاں پہ کولیکس ڈی سیرپ وہاں پہ جو ہے وہ سیرپ انڈ ایکسا مطارفن سیرپ جو ہیں وہ نشے کے لیے یوز ہو رہے ہیں ان کی سیل چیک کر لیں آپ کمپنیز کی اتنی سیل ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسکرپشن کے بغیر جونسی مرضی آپ دوائی لے لیں نشے کے لیے تو پھر مطلب ہے کہ نشے کی روک تھام کے لیے جو اداریں ہیں آپ انٹی نورکٹک سپورٹس کو دیکھ لیں آپ کو وہ اپنے عالمی دن پر اتنی چرس اور وہ فیم اور چیزیں آپ کو شیز جلاتے میں نظر رہیں گے وہ پکڑ کے جو ہے وہ کہاں جاتی ہیں وہ بھی نہیں وہ بھی کوئی ان کے پاس اصل میں قانون جو سب سے بیسک چیز ہے نا قانون صحیح ہے قانون ہمارا جو ہے وہ اس کو حرکت میں آنا چاہیے ہماری جوڈیشلی کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ جو بندہ اس کے لیے قوان انسکت کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر تین سو دو کسی قانون ہم اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ سڑکوں پر نشے کی حالت میں رولنے کے لیے ڈالتے رہیں کہ کوئی ایک ٹرک یا ٹرولا یا کوئی گاڑی آئے گی اور ان کو کچل کر جائے وہ چلی جائے گی اور پھر ان کی لاش کو جو ہے وہ ایدی والے جو ہے دفنا دیں گے یہ کیا سلسلہ ہم نے جو ہے وہ نیا شروع کر دی ہے گھر والے ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ گھر والوں پر تشدد کرتے ہیں گھر والوں پر چیختے چلاتے ہیں مارتے ہیں وہ بھی کیا کریں کہ ان کو اگر کہیں جو ہے وہ جمع کرائیں تو کہاں جمع کرائے جائے کہاں کوئی ہمارے پاس ریہاب سینٹرز نہیں ہے یہاں پہ ہمیں جتنی تداد میں چاہیے جتنی ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں اور جو ہمارے ماہرے نفسیات ہیں وہ ڈرکز کا جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بہت سیچویشن ہے حکومت اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے سیکنڈی یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کے اندر بہت کم ایسے سینٹرز ہیں جو پاپرلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ورنہ آدھر وائس وہ بھی بیک ڈور پہ ان کو نشے پہ لگا کے اپنی انکم کی گروہت کر رہے ہیں اچھا یہ بھی سننے میں آیا ہے اور یہ ہمارے پاس ریپورٹس بھی آتی رہتی ہیں آپ کے پاس تمام ریپورٹس آتی رہتی ہیں اور یہ چیز بڑی آن ہوگی تھی کہ جہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے وہیں پر ان کو نشہ بھی پروائیڈ جاتا ہے یہ بلکل تو انہوں نے کیا خیق ہونا ہے تو یہی بات ہے نا کہ میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس پہ جوڈیشنی کے اندر حکومت کو قانون سازی کی ضرورت ہے اگر ایک بندہ اتنی منشیات کے ساتھ نائن سی کے کیس میں کسی وقت میں زمانت نہیں ہوتی تھی آپ تو نائن سی کی کیسز کی بھی زمانتی ہو رہی ہیں تو یہ ہمیں قانون کو سکت کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایک تو ہمارے پاس ریپ سینٹر نہیں ہے اور جو کسی کوٹھی میں کسی گھر میں ریپ سینٹر بنا ہوا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ ریجسٹریشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور وہاں پر آگر آپ داخلہ کروا جاتے ہیں تو وہ بھاری اماؤنٹ لیتے ہیں اصل میں میں نے آپ سے کہا نا کہ اس پہ گورنمنٹ کا چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دینا چاہ رہی ہے شکر صاحب ہمیں جوائن کے ڈاکٹر نورل زمان رفیق نے جو ڈرگ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پریونشن کے حوالے سے جانے اور مانے جاتے ہیں پاکٹر بڑا نام ہے ڈریکٹر ہیں ساؤت ایشیا سیلف ہم ریڈکشن مومنٹ کے اسلام علیکم راکھ ساب بہت شکریہ راکھ ساب آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا راکھ ساب آپ تو ڈرگ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا ایک بڑا نام ہے آپ مجھے بتائیے گا جو اس وقت پاکستان میں 33 لاکھ اضافہ ہو چکا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے روز با روز اگر یہی صورتحال رہی تو ہم اپنی آنے والی نئی نسل کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس آپشنز کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ کہ نئی نسل کو جو نئی طرح کے نشے آئے ہیں پہلے تو ہم ہیرنٹ کے لیے روٹے تھے ہم بھانگ گویا رہا ہے اچرس کی بات کرتے تھے لیکن یہ جو آئیس کا نشہ ہے جی وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے خاص طور پر نئی نسل کے اندر ایسا ہی ہے اور اس کو روپنے کا تداروک کا سب سے پہلی بات در جائے کہ اس کے تداروک ضروری ہے اور دوسرا آپ نے ابھی بات کی کہ علاج کے لیے پاکستان میں اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو آپ نے ابھی بات میں جب سن رہا تھا آپ نے بات کی کہ جو گھروں میں بنے ہوئے ہیں جو ریہائب سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ شاید کچھ جگہوں پہ اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہو دوسری طرف حکومت کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان کے اندر بلکل ٹھیک جتنے بھی سیکیٹرک وارڈز ہیں موٹی فاسپیڈلز میں وہاں پہ بھی کوئی ان کے لیے خاص طور پر رکھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی علاجہ سے مخصوص بیٹ نہیں ہے روپ سینٹرز میں پہلے تو دیکھیں ابھی آپ نے بات کی تیتیس لاکھ کی اور اگر آپ اس کو اوورال دیکھیں تو ہم آرموست ایک کروڑ کو کر چکے ہوئے ہیں پاکستان ایسے لوگ جو کے بقائدہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے کے ویدے سے بیمار ہو رہے ہیں ابھی لاہور میں جو ایک بہت بڑا تھانیا ہوا جی بلکل جس میں ہم ساتھ لوگوں کو ایک ایسے شخص نے جو کسی بھی کے اندر جا کے ٹیٹمنٹ کروا کے آیا ہوا تھا جی بلکل اس کے بعد اسے آتے ہی خار میں جو ہے ان لوگوں کو دس دن کے پاس یا پارہ دن کے پاس جی اسے ان لوگوں کو جو ہے قدل کر دیا ایسا ہی ہے اب یہ وہ چیزیں جو کہ اب ہمیں ضرورت کیا ہے ہمیں ضرورت ہے ٹیٹھنیکل لوگوں کی جو کے بقائدہ طور پر پراپر ٹرین کو صحیح بلکل جی جو آپنا کنمیشنل میتھڈ دیں جی وہ زبردستی کے میتھڈ جیوز نہ کریں گھر میں بند کر دینا اس سے کسی کا ٹیٹمنٹ نہیں ہو جاتا جی بلکل ٹیٹمنٹ کے لیے موٹیویشن چاہیے ٹیٹمنٹ کے لیے اس کا فالو آپ چاہیے جو پروسس ہے کہ جی ہم نے بند کیا جب وہ نکالتے ہیں تیر مہینے کے بعد جی تیفرینٹی اس کی صحیح تو بنی ہوتی ہے اس ہو کیونکہ وہ تین مہینے بند رہا اس نے تو کوئی بھی چیز اسمار نہیں کی نہیں کی لیکن کیا اس کو پروپر سائنگلوجیکل ٹیٹمنٹ کیا گیا کیا اس کو بقاعدہ طور پر پر میں فالو آپ کیا گیا جی تو بند پندرہ مہینے تک اگر کریں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایسے جنہیں خار والوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جو سوشلی اس کو دوبارہ سے ریپیکیویٹ کرنا ہے نا ہم نے پہلی کے تاتھ وہ ہم کریں گے تو تبھی بات چڑے گی ڈاکٹ ساب آئیس کا نشہ کرنے والے لوگوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے میں خود بھی ماہر نفسیات ہوں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی رہتی ہوں تو ڈاکٹ ساب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ انہی کے دشمن ہوتے ہیں جو ان کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے اس لڑکے نے کیا کہ یہ ان کا منت و مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا تھا جس نے اپنے ہی والدین کو اپنی بہن کو اپنے ہی بھانجے کو جو ہے وہ قتل کر دیا یہ مجھے بتائیے گا ذرا ملکل یہی بات آپ کریں میٹ کے حوالے سے یا آئیس کے حوالے سے اب یہ وہ چیزیں جو کہ دیکھیں اگر تریٹمنٹ آپ اوورال دیکھئے تو یہ یہ تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے یا بارہ ہفتے جتنا بھی ٹائم وہاں پہ گزار کے آیا ہوگا اس کو وہاں پہ تو انہوں نے جو بھی چیزیں کی وہ کر دی اس کو پرپر شخص فالو اپنی کیا اور دوسری بری ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ یہ جب سینٹر کے اندر بیعت کے کہ ہم لوگ میں واپس جاؤں گا تو میں فلان فلان پلان کرتے ہیں ایسی چیزوں کو فوراً فیملی کو بتانا چاہیے فیملی کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ جو لات سٹنز ہوتی ہیں جو بہت امپورٹن ہیں فیملی کو بھی بٹھائیں اس کو بھی بٹھائیں اور بتائیں کہ تمہاری فیملی تمہارے لئے چیز تمہیں ایڈمیٹ کیا وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا باپ تمہیں یہاں چھوڑ گیا تمہاری ماں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی وہی چیز غلط ہو جاتی ہے وہ مائنڈ میں کچھ اور بٹھا رہے ہیں آپ اس کے برکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا جاتیوں نے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بندہ جو انفرادی تو فیمیل کاؤنسلنگ کی بات ہے اس کو واپس زندگی کی طرف لانے کیلئے ضروری ہے کہ پوری فیمیلی اس کے ساتھ مل کے چلیں ایسی ہی ہے یہ ہم پیشنٹ کو ٹریقمنٹ دے رہے ہوتے ہیں فیمیلی چھوڑ دیتے ہیں یہ ہی غلطی ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورا فیمیلی کو کاؤنسل کرنا ہے تب جا کہ آپ پیشنٹ کو زندگی میں واپس لٹا پائیں گے تو یہاں تو کسی اور طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے نہ کوئی تھیرپی دی جاتی ہے بیہیویر تھیرپی پہ کام کیا جاتا ہے آپ بیہیویر تھیرپی کو کتنے ماس تیتے ہیں اور اس میں یہ کتنی زیادہ ضروری ہے دیکھیں بیہیویر تھیرپی کو دیکھا دیکھ 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 بات کی ہے میڈیسن کے حوالے سے وہ شاید پندہ دن میں اس کو ڈی ایسا شہری بنانا ہے جس جو کہ دنیا سے ہٹ گیا تھا جو آپ نے بات کی دیکھ سائکولوجس کا کام ہے جو نے بات کی مگر سائکولوجس پر طریقے سے اس کو سیشن نہیں کروائے گا اور پر سیشن نہیں ہوں گے تو بندہ کبھی بھی زندگی کی پر واپس نہیں نہیں آسکے گا صحیح ملے انہوں نے بھی بات کی میں تو بڑے عرصے سے میڈیسن پہ رکھا ہویا اپنے بیٹے کو اور وہ پہ ڈیپیننٹ ہو گیا جی میڈیسن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ دی جائے تو یہ سے نکل کے تو بیم کے اندر ڈیپیننٹ ہونا وہ کوئی بات دینی ہے بلکل ٹھیک ہم نے تو اس کو دیکھئے میڈیسن بھی کرنی ہے ہیتھا ہیتھا ٹیپر آف بھی کرنی ہے اور ٹیپر آف کر کے پھر آپ کا کام بھی آجاتا ہے میرا کام بھی آجاتا ہے باقی سب لوگوں کو آجاتا ہے جو کہ پونسلنگ کے حوالے سے بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز ہمیں لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے یہ بتائیے گا یہ جو نشے کے آدھی مریض ہوتے ہیں جو ڈرگز لیتے ہیں کسی بھی قسم کا خاص طور پر خطرناک آئیس کا نشہ جو کرتے ہیں ان کے پاس سے یہ آزار اس طرح کی چھوڑیاں چاکو اور یہ پسٹل وغیرہ دور رکھنی چاہیے یہ گھر والوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے اس حوالے سے پلیز تھوڑا بریف کیجئے گا جب بھی کوئی شخص کوئی غلط کام کرنے والا ہوتا ہے نظر آجاتا ہے فیملی کو جی اور میں اعام طور پر فیملی کو کہتا ہوتا ہے جب آپ کو ایسا شخص جو پہلے نشا کرتا رہا ہو وہ آپ کو دھمکا رہا ہو اس کی دھمکی کو دھمکی نہیں سمجھے اس کی دھمکی کچھ بھی کٹ سکتا ہے کیونکہ وہ پتائے کہ زندگی سے دور جا چکا ہے اب دوبارہ اگر طریقے سے یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کسی کو بھی پہنچ سکتا ہے بہت سیر پھول ہونا پڑتا ہے اس چیز کے حوالے سے کیلئے آپ یہ موضیف کی سمجھئے ایسی چیزیں جو خود کو نقصان پہنچ سکتا سکتا بلکل بلکل ان سے دور رکھی باپ کی رائفل وہاں پہ رکھی ہوئی تھی اس ہی سب کو وہاں پہ قتل کر دیا تو یہ چیزیں گھر میں رکھیں گے تو پھر آپ دوسرے سے ایک سکت کریں گے کہ اگلا بندہ کیا بلکل بلکل بجاب فرمار رہی ہے دیکھ بات ہوئی ہے کہ ایسی چیزوں کو اگر آپ نے رکھنا بھی ہے اندر lock and key رکھیں گھر میں مت رکھیں یہ تو دعوت دینے والی بات ہے آپ چیز کو اپن رکھا ہوا ہے بلکل ٹھیک ایسی چیزوں کو اندر lock and کی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسی ہے ان کو سنبھال کر رکھ سب کہا یہ جاتا ہے میں آخری سوال آپ سے کر رہی ہوں نشے کہ مریض ہیں وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور اگر ان کو زیادہ کھانا نہ ملے تو کھانا ملے نشے نشے کا جو ایفیکٹ ہے وہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے بلکل ٹھیک یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ شخص ہے وہ اوور ڈوز ہو جائے تو اس کی ڈیتھ سکتی ہے یہ کہ دینا کہ اس کا کھانے کے ساتھ تعلق ہے وہ دوپٹر بھی خالی پیٹ کوئی دبیعات استمال نہ کریں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اس کے ساتھ کوئی ڈیریکٹی اس کی بھوگ لگنے کے ساتھ والدین کو کوئی میسی دینا چاہیں گے تو ضرور دیجئے والدین سے میری ایک مزارش ہے کہ جب کی آپ کی فیملی کا کوئی بھی بچہ روٹین ہے اس میں تبدیلی دیکھیں اگر وہ شخص ہے وہ اپنے ایک پنکٹویلیٹی رکھی ہے اور وہ اگر پتا چلا کہ جہا نہیں رہا جائے اس طرح سے جگھر میں زیادہ ٹائم جو ہے واش روم کے اندر پہلے بیٹکل روٹین ٹائم پہ رہتا وہ واش روم میں زیادہ ٹائم سپینٹ کرنا شروع ہو گیا یا وہ خر میں الہتا ہو کے بیٹھ رہا ہے ساری فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تو ان چیزوں میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو مارے نفسیات کے ساتھ پوری طور پر رابطہ کریں اور سکریننگ کریں سکریننگ کر کے دیکھیں کہ بچے کے اندر کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا وہ نشاہ ورش ہے تو نہیں استعمال کرنا شروع ہو گیا اور روزانہ بچے کو گھر میں کم ایک کھانا ہی بیٹھے بیٹھے ضرور کھائیں جس ساری فیملی بیٹھے اور ایک دوسرے سے پاس بلکل صحیح بہت شکریہ روزانہ بہترین کام کر رہے ہیں اس ملک کے ان بچوں کی زندگیاں بچانے پر لگے ہیں کوئی بھی میں ماہر نفسیات ہوں اس لیے نہیں کہہ رہی کوئی بھی ماہر نفسیات اس وقت جو لوگوں کو واپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں یہ آسان کام نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی زندگی سے ہار جائے وہ آپ واپس اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہوں یہ سوائے خدا کے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اللہ ہی وسیلے بناتا ہے کہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے حل سکھا دیئے وہ ٹریٹمنٹ دے دیا جس سے لوگوں کو واپس زندگی میں لائے جائے ہمارے ساتھ ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف شیخ جعفر صاحب موجود ہیں تھوڑی سی بات میری ڈاک صاحب سے لمبی ہو گئی لیکن موسٹی پیرنٹ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے میں بھی آپ کو یہ کہ ہکومت کو توجہ دیلی کی ضرورت ہے حکومت کو اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے حکومت کو چاہیے کہ جو آپ سینٹرز ہیں وہ حکومت کی سپر وی میں میں چلیں جہاں پہ لوگوں کا علاج ہو جی کیونکہ پیویٹ سیکٹر میں بہت ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہے جہاں پہ واقعی منشیات کو جان چھوڑائی جا رہی ہے لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے آپ یورپ میں دیکھ چارج کرتی ہے ان کو مارتی تشدد کا نشانہ بناتی ہے جنہیں اپنی زندگی کی پہلے ہی پرواہ نہیں ہے جو اپنی زندگی کو ختم کر چکے ہیں اپنے آپ کو موت کے اندھیروں میں دھکیل چکے ہیں انہیں آپ نے مار کر جتنا مرضی مار لیں اس کے پیچھے پولیس کا بھی رول پہ ہے ٹھیک ہے جی آپ موسٹری علاقوں میں پولیس کی سٹوریز ہمارے پاس آتی ہیں کہ وہ منشیات بھیجتے پکڑا گیا وہ شراب لے کے جاتے پکڑا گیا میڈیا نے بہت ایکسپوس کر دیا نشے کی چیز پولیس سے برامد ہو رہی ہے تو اس کے لیے خدارہ حکومت کو سوچ ناکن لینے چاہیے ورنہ یہ نسل جو ہماری یوت ہے جس نے آگے آنے والے وقت میں پاکستان کو اوپر لے جانا ہے جو قائد آزم کہتے تھے ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کی تو ہم کیا کریں گے پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ ملک کہاں جائے گا اس کے لیے خدارہ سوچیں بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی اہم موضوع پہ آج ہم نے یہ ڈسکیشن کی ناظرین اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی آس پڑوس میں رشتہ دار کوئی بھی ایسا بچہ بچی یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ خاتون یا مرد موجود ہیں جو نشہ کرتے ہیں نشے کی لطمیں جو ہے گرفتار ہیں ان کو آپ کی سیمپتی چاہیے آپ کی محبت چاہیے حالانکہ ایسے لوگ محبت کے قائل نہیں ہوتے نہ ہی وہ محبت کو سمجھتے ہیں لیکن آپ کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ ان کا علاج کروائیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علاج سے بھی آگے تک جا وہ نکل چکے ہیں تو آپ ان کو کسی سائیکیٹریس یا سائیکولوجس کے پاس لے کے جائیں تا کہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ سکیں یہ چند منٹوں میں سیکنٹوں میں ہوتا کہ جادو کی چڑڑی گھومائیں گے اور سب ٹھیک ہو کو تڑی جو ملے گی اس پہ کچھ بھی ریاکٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مجھے بریک کے فوری بات ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک اور اہم موضوع لے کر اس کے بات بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے موسیقی